لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں صحیح العقیدہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ابو دعوت شریف کی حدیث ہے کہ جس امام نے کعبے کی طرف مو کر کے تھوک دیا سرکار نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیوں جو کعبے کا عدب نہ جانے وہ بدبخت اس قابل لئی کے مسلمانوں کا امام بنے کعبہ کیا ہے کعبہ کیا ہے کعبے کی شان ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں کے صدقے تو جو کعبے کا عدب نہ جانے کعبے کی طرف مو کر کے تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو جو رسول اللہ کا بے عدب ہو اس بدبخت کے پیچھے کیسے نماز ہوگی آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمین پر جو نبی کے بے عدب ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہے اور چند اشارے دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ جو لوگ نبی کے بے عدب ہیں وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی ہماری طرح انسان ہے ہماری طرح بشر ہیں وہ بے عدب ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں آپ کہیں گے کیوں کیا نبی ہماری طرح بشر نہیں نبی بشر تو ہیں ہماری طرح نہیں اور نبی کو توہین کی نیت سے یا لوگوں کی نظروں سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بشر کہنا یہ مومنوں کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے اور علماء کی موجودگی میں ارز کروں پورے چیلنج کے ساتھ قرآن میں ایک آیت کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتیں ہیں ایک بھی آیت قرآن کی ایسی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا لیکن قرآن میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا تو پتا چلا نبی کو بشر کہنا ان کی شان گھٹانے کے لیے کافروں کا طریقہ ہے مومنوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو بشر نہیں کہا خود اس نے بشر نہیں کہا جہاں بشرین نبی پاک کی بشریت جہاں بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ قل جوڑ دیا گیا ہے اللہ نے خود نہیں کہا ارے جب اس نے خود نہیں کہا تو کیا نبی بشر نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے لیکن ہر حقیقت ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی اگر کچھ باتیں حقیقت نہیں بول دو تو کفر ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاؤں جاؤں مامو کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں مامو کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے بولو بھائی میں کوئی بہت بڑا فقہ کا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں حنفیوں کا جواب لگ ہوگا شافیوں کا لگ ہوگا سنیوں کا لگ ہوگا شیوں کا لگ ہوگا دیوبندیوں کا لگ ہوگا میں کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں میں تو اتنا پوچھوں مامو کسے کہتے ہیں ماں کے بھائی کو اور باپ کے بولیں بولیں ارے ڈرتے کیوں ہوں باپ کے سالے کو ٹھیک ہے نا ماں کا بھائی مامو ہوتا ہے اور باپ کا سالہ مامو ہوتا ہے لیکن جب ہم باپ کے سالے کو اور ماں کے بھائی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مامو جان کہتے ہیں یہی شریف بانجو کا طریقہ ہے ہے نا اگر کوئی کہے اے میرے باپ کے سالے ہسنے کی بات نہیں یہ ہے حق ہے یا باطل ہے حق ہے باپ کا سالہ کہنا بولو یہ حق نہیں ہے تو اور کیا ہے لیکن اگر آپ مجمع میں باپ کے ماموں کو کہے میرے باپ کے سالے کتنا بھی بڑا مولوی ہو کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو لوگ کہیں گے آٹھ سال کیا تُو گھاسو کرتا رہا تُو نے عدب نہیں سیکھا ماموں کو کہتا ہے باپ کا سالہ وہ پوچھے گلت کیا ہے کہا گلت کیا ہے نہیں کچھ عدب کے تقاضے ہوتے ہیں یہ باپ کا سالہ ضرور ہے تجھے باپ کا سالہ کہنے کا حق نہیں تو سن لے نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن تجھے بشر کہنے کا حق نہیں اس لیے کہ اگر تُو نے عظمت گھتانے کے لیے بشر کہا تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گہرِ بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے متفقہ عقیدہ ہے اہلِ ایمان کا لیکن تمہیں بشر ہی ملتا ہے کہنے کو اس کا کیا تم قرآن نے یا ایوہ النبی نہیں کہا تاہا نہیں کہا مضمل نہیں کہا مدسر نہیں کہا یاسین نہیں کہا پوچھو یاسین کا مطلب کیا ہے توہا کا مطلب کیا ہے کبھی پوچھا آپ کہیں گے یاسین کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا توہا کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا کافہ یائن سعاد کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا ارے نادان جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے مقام کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے ان کی شان کو کوئی کما کہو کیسے بیان کر سکتا ہے تو اس لیے جو بے عدب لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو ورنہ تمہاری نماز زائے ہو جائے گی تمہاری نماز چلی جائے گی اور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں اور وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں اللہ نے ذاتی علموں کی نفی کی ہے کیونکہ علموں کی دو قسمہ ہیں بلکہ ہر نعمت کی دو قسمہ ہیں ایک ذاتی ایک عطائی ذاتی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور عطائی اللہ کے علاوہ جو اللہ جس کو چاہے عطا کرے تو ذاتی کی جہاں نفی ہے وہاں یہ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے عرضیم نبیوں کو نہیں دیا صرف نبیوں کو نہیں دیا بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق میں چاہے جس کو دیا ہے آپ کو نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا تین مل کے فاصلے سے ایک چھوٹی نے اپنی لشکریوں سے کہا اپنے گروب سے کہا اے چھوٹیوں اپنی بلوں میں گز جاؤ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہس پڑے تین مل کے فاصلے میں کون تقریر کر رہا ہے کون چھوٹی اور تین مل دور سے کون سن رہا ہے سلیمان علیہ السلام اور مسکرا بھی رہے ہیں آپ ایک چھوٹی نہیں تین مل کے فاصلے پہ نہیں پانچ دس ہزار چھوٹیاں کان میں رکھ کر کے دس سال کے بعد بتا یہ چھوٹی کہتی کیا ہے لیکن آپ نہ بتا سکیں گے اور قرآن کہتا ہے سلیمان تین مل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں ارے جب سلیمان تین مل کے فاصلے سے چھوٹی کی تقریر سنتا ہے تو جان سلیمان جان سلیمان کائنات سلام کرنے والوں کا سلام نہیں سن سکتے اور پھر یہ تو شان سلیمان ہے اس چھوٹی کو بھی تو دیکھو تین مل سے کون سی طاقت تھی جس نے اس چھوٹی کو دکھا دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے ابھی تک کہ دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ چھوٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مرکب ادسہ بھی پھیل ہے کبھی دیکھا چھوٹی کو آنکھ ہوتی ہے اب ذرا کوئی اس پر بھی ریسرچ کرے لوگوں کہو قرآن پہ تحقیق کرنے والے ڈکٹ رو ذرا تم اپنے عنوان پر بھی تو کبھی تحقیق کرو آپ بہت ڈکٹری کرتے ہیں ذرا اس پہ بھی کوئی تحقیق کرو چھوٹی کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے اچھا یہ حدیث میں آتا تو شاید یہ مناظرے کا عنوان بن جاتا لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ چھوٹی تین میل کے فاصلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھز جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر لا شعوری طور پر تمہیں کچن نہ دے تو پتا چلا اگر چھوٹی پر قدرت کا کرم ہو جائے تو تین میل کے فاصلے سے چھوٹی لشکر سلمان کو دیکھ لیتی ہے اس کی عطا کی بات ہے اگر وہ دکھانا چاہے تو چھوٹی کو اتنی دور سے دکھا سکتا ہے تو وہ دکھانا چاہے تو کیا گوث العظم دستگیر کو وہ پوری کائنات نہیں دکھا سکتا اسی لئے تو گوث پاک کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کخردلتی لا حکم تسانی میں اللہ کے والوں کے ساتھ رہو کامیاب رہو گے بے عدبوں سے دور رہو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں دوران گفتگو اگر کوئی گلتی ہو گئی ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائیں کمنٹ شیئر جروع کریے